بارہ آپ بھی رہا ہماری باتوں کو آپ سنیں گے اور سانس دوں کا بھی سمان زیادہ کیسے ہو ہوائی اڈوں پہ اس بات کا بھی ویسے ضرور چاہ آپ جان رکھیں عام آدمی شریف چندر سے گردی جو سیکرٹیو گرہ کے کئی بار شکایت آتی عام آدمی پریسان عام آدمی ہوائی اڈوں کو کیا گیا تھا تو یہ سارا آپ اس میں سامجے سے بٹھا کے اور اس ہماری جو ہوائی داد سے جو اس ورلڈ کے اندر جو مالی ہندوستان کی آوای سے وہ بہتر کیسے بنے آم آدمی کا فائدہ ملے اور دری سے کئی بار انڈیوال بینیوال جی دنیوال جی دنیوال بینیوال جی دنیوال چلو چلو بیٹھ جا دانیواد دانیواد سباپتی مہدے میں آپ نے مجھے موقع دیا اس کے لئے دانیواد میں اپنے ویکتی کا جیون میں میرے آج بھی یاد ہے میری ماں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میرے ماما بہت گورو سالی ہیں کہ ان کی بیٹیاں نے ان کو پلین کا سفر کرا دیا کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں کسان پریوار سے ہیں تو ہر چیز کی ہمارے لئے اہمیت ہے میں نے بھی یہ تیہ گیا تھا کہ میں اپنی سیلری سے اپنی ماں کو ایک بار ہوای جاج کا سفر ضرور کراؤں گا اب حالات ایسی ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ہم نے دیش بھی جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ گریب آدمی ہوای جاج میں سفر نہیں کر سکتا پردان منطری جی تو کہا تھا بہت دن پہلے کہ چپل والا جو ہے ہوای جاج میں سفر کرے گا لیکن آج حالات ایسی ایک کرایا بھڑا اتنا بڑھ گیا جو نیتیاں ہیں اس کی وجہ سے کہ گریب آدمی سفر نہیں کر سکتا ہے گریب آدمی تو ٹرین میں ایسی کے رب میں سفر نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی حالات تو میری منطری جی سے مانگ ہے کہ کوئی بیوستہ ایسی کی جائے کہ جو کروڑوں مہلائے دیش کی ہیں کروڑوں پریوار ایسے جنہوں نے سپنا ہی دیکھا ہوای جاج کو جاتے ہیں ان کو بھی ایک بار موقع ملے گی ہوای جاج کا سفر کرنے تو اگر کرایا سکتا ہوگا تو سیدھو پریاز کر سکتے ہیں ان کے بچے پریاز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ وائیو یادرہ میں سیفٹی سیکیورٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کئی بار حاصل ہوئے ہیں کئی چیزوں پہمیں گور کرنا ہے ساتھ ساتھ جہتر ایرپورٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ ہو گئے ہیں اور پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے کرمچاریوں کا سوشن ہوتا ہے کرمچاریوں کی کیونکہ ہمارے آنگ بے روزگاری بہت ہے تو کرمچاریوں کو وہاں کام کرنے میں جو سیلری ملتی ہے اس میں ایک بار کا ٹکٹ بھی نہیں آتا تو میری آپ سے یہ آگ رہے ہے کہ جن لوگوں جو پرائیویٹ ہو گئے ہیں وہاں بھی سیلری کم سے کم نیونتم ویتن اتنا ہونا چاہے بیس ہزار روپے کہ وہ اپنے پریوار کا بھی اور سفر بھی وہ کبھی کر لیں ایسا موقع بھی انہیں ملنا چاہیے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے ایسیسٹی او بیسی کے بچوں کو جو نوکری مل جاتی تھی وہ بھی جیلو گئے تو میری آپ سے آگ رہے ہے کہ اگر پرائیویٹ بھی ہو گیا تو ان سے بھی کہا جائے کہ کمجور ورگوں کے بچوں کو موقع دیا جائے ساتھ ساتھ نگینہ میں جہاں جنہوں نے مجھے چنکے بیجا میں ان کا دنیواد کرتا ہوں چھتر کا وہاں ائرپورٹ نہیں اور لمبے سمیہ سے ان کی یہ مانگ وہاں پائلٹ ٹریننگ سکول بھی نہیں ہے ایروشٹر ٹریننگ سکول بھی وہاں کھولنا چاہیے کیونکہ گرامین شہتروں کی پرتباؤں کو نکارنا نہیں چاہیے ساتھ ساتھ میرا جلہ جو ہے سارنپور وہاں ائرپورٹ پرانا ہے وہ ڈیفینس کا ہے سرساوہ میں لیکن وہاں سے پیسنجر جو ہے یاترہ کے لیے کوئی سویدہ نہیں اور ساتھ ساتھ ایک جگہ ہے چھٹملپور قرانتی کار جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے قرانتی کار جگہ ہے ہی وہ سر تو وہاں پہ بھی ہوای پٹی کی جو ہے ستھاپنا سرکار کو قرائیں چاہیے ہمارے لوگوں کو چھٹملپور کے لوگوں کو بہت اچھا لائیں اور فائدہ بھی ہوگا بہت سارا جو ہے آسان ہو جائے جنتہ کے لیے اور صبح سے ہم پریاس کر رہے ہیں سر کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا یہاں چھوٹی پارٹیوں کے لیے تھوڑی سمسیہ ہے اور دھائی ڈھائی گھنٹے انتجار کے آپ موقع مل رہا ہے میں بھاجبہ کے ساتھوں کے یاد دلان چاہتا ہوں ایک سمیں تھا کہ آپ پہ بھی دو میمبر او پارلیمنٹ تھے آج آپ کی سرکار ہے آپ کو تیسی چوتھی بار موقع مل آئے اگر ہم لوگ بھی گیان میں گیان کی کمی تھوڑے ہے کسی میں ایردار رانی کے پیٹ سے ہی راجہ پیدا ہوتا یا کوئی ماں کے بیٹ سیکھ کے آتا ہم تو سنگرز کر کے ہیں پندرہ پندرہ سال تو جب ہمیں موقع نہیں ملے گا اپنی باتیں رکھ پائیں گے تو ہماری بات کیسے پہنچے گی ساتھ ساتھ میرا آپ سے آگرہ ہے یہ میری مانگ نہیں ہے یہ پنجاب کے لوگ ہی مانگ ہے دیش کے پردان منتری جا کہہ کے آئے تھے پنجاب میں کہہ کے آئے تھے پنجاب میں کی جب آدمپور ائرپورٹ کا نام جو ہے ساتھ ساتھ میری مانگ بھی ہے میں پونے اس بات کو دھو رہا ہوں گا سر کہ گریب لوگ میں گاؤں میں جاتا ہوں مٹنگوں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں میلاؤں سے کبھی ہوای جائج سفر کیا میں لاکھوں لوگوں سے مل چکا آتھ تک گریبوں نے ہاتھ نہیں اٹھا ہے سر کہ انہوں نے ہوای جائج کا سفر کیا ہیلیکوپٹر کا بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سر اس دیش میں آرتھیک گیر برابری بہت بڑے پیمانے پر ہے گریب پیدا ہوتا ہے مر جاتا نہ اچھا علاج ملتا سویدائے ملتی بس اس کا جیونہ کیوں پیدا ہو گیا ایسا لگتا ہے مجبوری میں پیدا ہو گیا اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہے تھا اس دیش میں کمجور ورگوں کے لوگ کا بھی سامان ہو چاہے ان کو اخصر ملنے چاہے سرکار کی ہو جناؤں میں گریبوں کی عصداری ہونے چاہے اس بات کا دھیان جو ہے سرکار کو رکھنا چاہے اور اگر سرکار نہیں رہتی ہے تو وہ سرکار سر گریبوں کی نہیں ہو سکتی ہے نوجوان جو ہے منتری سرکار نے دیئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے درد کو اور غریبوں کے درد کو اور گرامین چھتروں کے درد کو سمجھے گا اور مجھے بھروسہ ہے آپ کے اوپر آپ کے سیلی کے اوپر کیونکہ پچھلی بار بھی ابھی سے اٹھا تھا ہم جاتے ہیں سب لوگ کہ آپ اس بات کو اس بار سفل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میری منگل کام نائے بھی ہیں کہ کوئی گریب پریوار آپ کو پراتھنا کرے دعائے کرے کہ آپ نے ان کو یہ موقع دیا ورنہ آج بھی پیدا ہوتا ہے بھارت میں اور گریبے میں مرچا پہجاروں سال چلا ابھی آجادی کے 75 سال بات بھی اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس پہ ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کئی سینئر ساتھی ہمارے آئے ہیں میں نے ان کو پلین چلاتے بھی دیکھا میمبر اپارلسمنٹ ہوتے بھی میرا بشواس ہے کہ اگر ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی سب لوگ جنتا کی بھی سوچیں گے تو جنتا کی جندگی آسان ہوگی جو کی ابھی نجڑ نہیں آتی اور میں پھر آپ سے آگرے کروں گا آپ چیک کرائیے ایسی ایسٹی او بیسی کے بچوں کو ویسے ہی نوکلی نہیں مل رہی ہے اور جب یہ پورا سیکٹر پرائیویٹ ہو جائے گا تو کیا ریجنویشن کریں گے ہم لوگ کیا فائدہ ریجنویشن کا جب ایسٹی او بیسی کے بچوں کیا ریجنویشن کا فائدہ گالی تو کھاتے بھی اس نام پہ لیکن ریجنویشن ہی کہاں ملے گا جب سب پرائیویٹ ہو جائے پرائیوٹ آلے کہاں دے رہے تو ان کو کہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں میں بیدھیک لے کیا بیدھیک کی پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی ایسٹی او بیسی کے بچوں کو موقع ملنا چاہیے سپریم کورٹ کا ایک اورڈر آج چرچہ ہوئی بیس میں کی بھئی کریمی لیئر کریمی لیئر ہوگی کتنے عرب پتی بنے آپ لوگ کتنے لوگوں پہ ہوای جائے جائے بتائیے سسٹی کے لوگوں پہ کتنے لوگوں پہ ہلیکوپٹر ہے بتائیے آپ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس آکڑے سب لوگ مل کے گریبوں کو چلنا چاہتے ہیں یہ غلط ہے سر میں آپ کا دھنیواد کروں آپ پونے سر اور کیونکہ ہم ہی قورم پورا کرتے ہیں سر دیکھ لیجے آپ ہم ہی بیٹھے قورم پورا کرتے ہیں ہمیں بسواس ہے اپنے دیش کی پارلیمنٹ پہ کہ آج نہیں تو کل اس پارلیمنٹ سے گریبوں کے لیے کانون بنیں گے اور گریبوں کے لیے پولشیاں بنیں گی اور گریبوں کو بھی سمان کا جیبن ملے گا ایسا ہمیں بسواس ہے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اور مجھے امید ہے نوجوان ہمارے منتری سے کہ وہ گریبوں کی بات کو سنیں گے اور ہم لوگ کی پیڑا کو سمجھیں گے اور ہمارے چھتروں میں کام کرانے کام ہیں دھنیواد